بسم اللہ الرحیم آج کے دن کے حوالے سے وہ بڑی اہم ہے میں نے کبھی آج تک یہ آپ سے ریکویسٹ نہیں کی کہ پوری ویڈیو دیکھئے گا لیکن آج میری ذاتی ریکویسٹ ہے کہ اس کو مکمل دیکھئے گا اور نہ صرف دیکھئے گا بلکہ دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیے گا کیونکہ یہ ہمارا تاریخی سرمایہ ہے جو بات میں آج کرنے لگاؤں آج چھ دسمبر ہے اور چھ دسمبر یوم شہادت شبیر شریف ہے میجر شبیر شریف جس نے ہمت اور جمع بردی کی ایک نئی مثالیں قائم کی یہ نشانِ حیدر یافتہ ہیں لیکن میجر شبیر شریف پہلے دن سے ہی وطن پر مر مٹنے کی ہمت رکھتے تھے بہادری کا جذبہ رکھتے تھے اور ان کے خاندان میں ان کے معمو میجر عزیز بھٹی شریف موجود تھے جن سے ان کی تمنہ تھی کہ وہ بھی فوج میں جائے انیس سو چونسٹھ میں انہیں نے کمیشن لیا اور سیکنڈ لیفٹننٹ کے حیثے سے کو پاکستان کی فوج میں بھرتی ہو گیا چونسٹھ میں بھرتی ہوئے سیکنڈ لیفٹننٹ اور پینسٹھ میں جنگ آگئی پاک بھارت جنگ اس پاک بھارت جنگ میں کیا کیا انہیں نے ایسے کارنامے انجام دیئے اپنی بہادری کے کہ انہیں پہلے ہی سال سمجھ لیں کہ انیس سو پینسٹھ میں انہیں ستارے جررت ملا ان کی بہادری کے چرچے پوری فوج میں ہو گیا بہادری، ہمت، مقابلہ کیا جذبہ، یہ سب کچھ ان کو خاندان کی طرف سے ملا تھا میں نے آپ کو عرض کی نا ان کے ہی خاندان میں وہ مجرز عزیز بھٹی تھے جنہیں پینسٹھ کی جنگ میں نشانِ حیدر ملا اور یہ کوئی معمولیات بھی نہیں تھے انہیں جب اکیڈمی میں کعکول اکیڈمی میں ٹریننگ کی تب بھی انہوں نے وہاں پہ ازازی شمشیر حاصل کی یہ بہادری کا سپوت یہ پاکستان کا نام یہ پاکستان کی نشانی یہ اپنے عزم و حمد کی اور بہادری کی مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والی شخصیت ایف ایف آر میں جب گئی تو انیس سو اکتر کی جنگ میں اس کو سلمان کی سینٹر میں کمپنی کی قیادت کا موقع ملا تین سیدنبر انیس سو اکتر کو جب یہ وہاں گئے سلمان کی سینٹر میں ان کی ذمہ داری کیا لگی ان کو کہا گیا کہ ایک بڑے بند پر قبضہ کرنا ہے ان کا ٹارگٹ تھا اس بند تک پہنچنے کے لیے تیس فٹ چوڑی نہر اور دس فٹ گہری دفعائی نہر موجود تھی دشمنوں کی طرف سے اور ان کو یہ بھی علم دیا گیا تھا ان کو بتایا گیا تھا خفیاداروں کی طرف سے کہ راستے میں بارودی سرنگیں بھی ہیں بارودی سرنگیں دشمنیں بچھائی ہوئی ہیں سخت سردی دسمبر کا مہینہ اور یہ تیرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی کمپنی کے ساتھ یہ نہر کراس کی بارودی سرنگوں کو کراس کیا ایک ایسی حکمت عملی بنائی اور بہادری کی وہ مثال قائم کی کہ شام سے پہلے دشمنوں کا حسار توڑ دیا اور انہیں دشمنوں کو اس انداز میں بھگایا کہ انہیں اپنے دفاعی قلعے اور مورچوں سے بھاگنا پڑا وہ نکل کر بھاگ گئے یہ شبیر شریف کا کارنامہ تھا لیکن بعد میں کیا ہوا بعد میں یہ ہوا کہ دوسرے دن پھر دشمن نے ان پر حملہ کیا اور وہ حملہ کیا تھا انہیں ٹینکوں سے حملہ کر دیا کیونکہ انہیں بدلہ تو لینا تھا لیکن میجر شبیر شریف کی حمد اور بہادری اپنی جگہ اسی طرح تھی جیسے پہلے دن تھی دوسرے روز یعنی پانچ اور چھے کی رات کو درمیانی رات کو انہیں نے باقیدہ ان کا کمپنی کمانڈر مار دیا اس پر دشمن جو تھا وہ زخمی شیر کی طرح ان پر جھپتا میجر شبیر شریف جو تھے وہ مسلسل اپنا مقابلہ کر رہے تھے اور ٹینکوں سے لڑائی کر رہے تھے اور دشمنوں کے ٹینکوں کو تباہ کر رہے تھے لیکن ایک گولہ ان کو لگا اور ہیڈ سلمان کی سیکٹر پہ ہی میجر شبیر شریف ایک ناقابل فراموش یادگار خدمت انجام دیتے ہوئے قربان ہو گئے میجر شبیر شریف جن کے تمام بزرگان اور جن کے اہل خانہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ یا تو سیالکوڑ کے قبرستان میں ہیں یا پھر کنجا کے قبرستان گجرات میں ہیں اور میجر شبیر شریف یہاں کیوں ہیں یہاں ان کو کیوں دفن کیا گیا ان کی آخری آرام گاہ میانی صاحب میں کیوں ہیں یہ ان کی وسیعت کے مطابق ہے اور اس وسیعت کے مطابق انہیں یہاں دفن کیا اس کہانی کو بھی میں بتاتا ہوں آپ کو زلہ گجرات کنجا میں 28 ایفرل 1943 کو پیدا ہونے والے ہمارے ثبوت کی یہ آخری آرام گاہ جس نے وطن عزیز پر اپنی جان قربان کی اور ایک ایسی تاریخ رقم کی جو بہت سو کے نصیب میں نہیں آئی اللہ یقیناً ان کے درجات بلند کرے گا کیونکہ انہیں ملک و ملت کے لیے جان دی اور یقیناً حکمِ ربی یہی ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو شہید تو زندہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ جو ساتھ والی قبر ہے یہ ہے ان کے دوست بہت تی انتہائی دوست تنویر احمد خان عرف احسان میاں کی ان کی محبت میں یہ شبیر شریف جو ہیں انہیں نے آخری آرامگاہ کے لیے وسیعت کی کہ انہیں ان کے پہلو میں دفن کیا جائے یہ کہانی کیا ہے یہ کہانی بھی آپ کو میں ابھی تفصیل سے بتاتا ہوں یہ تنویر کی والدہ کی قبر ہے اور یہ لاہور کے ٹیمبر روٹ کے رہنے والے ہیں کہانی بہت ہی دلچسپ اور عجیب و غریب ہے جو کہ نہ آپ نے کبھی سنی ہوگی نہ شاید سن سکیں میرا خیال ہے کہ پہلے ان سب کے لیے ایک فاتح خانی کی جائے پھر اس کے بعد گفتگو کے سلطہ کرتے ہیں یہ ہے ہمارے اس شکوت کی آخری آرامگاہ میجر شبید شریف کی جس نے پاک فورسی سے تین اعزاز حاصل کی جب کاکول اکیڈمی گیا تو اعزازی تلوار اس کا نصیب بنی کیونکہ وہ حمت والا تھا بہادر تھا اور مہنتی آدمی تھا اور وطن کے لیے مر مٹنا چاہتا تھا اس کا جذبہ یہی تھا اور آخرے کار وہ نہ صرف شہید ہوا بلکہ اس کے کارنامے کی وجہ سے اسے نشانِ حائدر بھی ملا 1965 میں میں نے جیسے کہ پہلے بتایا آپ کو کہ انہیں ستارے جرد بھی ملا تھا اور اس وقت سیکنڈ لیفٹینن تھے یعنی پہلے دن سے ہی ان میں جذبہ شہادت موجود تھا اب کہانی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ کہانی کیا کہ یہ جہاں کیوں ہیں سیالکورٹ میں کیوں نہیں دفن ہوئے یا کنجاہ میں کیوں نہیں دفن ہوئے بات ذراصل یہ ہے کہ جس وقت جنگ 71 شروع ہوئی تو جب ان کو پیغام ملا کہ جنگ ہو گئی شروع آپ فوری طور پر یونٹ میں آئے رپورٹ کریں تو پہلا کام کیا کیا اب یہ جو شبید شریف اپنے والدہ محترمہ کے پاس گئے اور انہوں نے ان کے قدم چومے اور ان سے کہا کہ ماں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دینا لیکن میری وسیعت لکھ لے اس لیے کہ میں جذبہ شہادت سے جنگ لڑنے جا رہا ہوں اپنے وطن کو بچانے کے لیے دشمن کا مو کالا کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور میں لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہوگی اللہ میری خواہش کو پورا کرے گا والدہ سے انہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری شہادت کے بعد میری شہادت کے بعد میری شریک حیات کو مجبور نہ کرنا گھر میں رہنے کے لیے ان کو آزاد کر دینا میں ان کو آزاد کرتا ہوں تو وہ دوسری شہادی کر سکیں گی دوسری طرف کیا ہوا دوسری طرف انہیں ایک اور وسیعت کی انہیں کہا اگر اللہ تعالیٰ نے میری خواہش قبول کر لی تو مجھے شہادت نصیب ہو گئی تو میرا جست خاکی جو ہے وہ میانی صاحب میں میرے دوست تنویر احمد خان عرف احسان میاں کے پہلو میں دفن کرنا میری مرقد وہاں ہونی چاہیے والدہ نے پوچھا کیوں تمہارا خاندان تمہارے بزرگ سیالکورٹ میں ہیں تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو انہیں کہا کہ میرے اس دوست پیارے نے آپ کو پتا ہے خودکشی کر لی تھی میں نے بہت علماء سے پوچھا کہ اس کی مغفرت کیسے ہو سکتی ہے تو مجھے ایک عالم دین نے کہا کہ اگر کوئی شہید اس کے پہلو میں دفن ہو تو اس کی مغفرت ہو سکتی ہے اس کو بخشش مل سکتی ہے اللہ رحمان ہے رحیم ہے اللہ معاف کرنے والا ہے لہذا مجھے میاں احسان یعنی احسان میاں تنویر احمد خان کے پہلو میں دفن کر دینا اس وسیعت کے تیاد وہ یہاں ہیں اچھا یہ تو بات ہوگی صحیح ہمارے قابل فقر سکوت شبید شریف جنہوں نے عسکری تاریخ میں جو بہادری اور دلیری کی مثال قائم کی ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گی اور الحمدللہ ان شہدہ کی وجہ سے یہ مملکت خدازاز پاکستان بھی قائم و دائم رہے گا دشمنوں کی کوئی سادش کامیاب نہیں ہوگی ہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ ابھی پیچھلے دنوں میں جب ان کے چھوٹے بھائی راہیل شریف سپاہ سالار پاکستان تھے اور دہشتگردی کے خلاف ہماری فورسز جو تھی ضربیات کر رہی تھی اور بہت مقابلہ کریں تو اس میں جانی مالی سب نقصان دیا پوری قوم نے فورسز کے پشت پنائی کی فورسز کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کارنامہ انجام دیا اور دنیا مانی کہ ہم نے دہشتگردی کا خاتمہ کیا اپنی فورسز کے مدد سے ہمارا عزلی دشمن جو ہے وہ بزدر تو ہے لیکن انتہائی مکار ہے وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ہر انداز میں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تمام واردات چاہے وہ لاہور میں ہو چاہے پشاور میں ہو چاہے کراچی میں ہو چاہے بلوجستان میں ہو سب میں ہو کسی نہ کسی طرح شامل ہے اور میں ایک اور خبر دے دوں کلبوشن تو گرفتار ہے ابھی تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا بہت جلد آپ کو اس سے بھی بڑے ایک جاسوس کی خبر ملے گی کہ ہمارے فورسز ہمارے خفیہ داروں نے اپنی محنت سے ایک اور ایسا جاسوس پکڑا ہے جو بڑے انتہائی اہم ہے اور وہ پاکستان کی قید میں ہیں آنے والے دن میں وہ سب کو سامنے آئے گا آپ کے ہم اپنے شہدہ پر فخر کرتے ہیں کہ انہیں ہماری دھرتی پر ہماری آزادی پر اپنی جانیں نشاور کی الحمدللہ دشمن جتنا بھی مکار ہو شہادت کے لیے زندہ رہنے والے ہمارے جوانوں میں کوئی کمی نہیں ہے جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت پوری قوم میں ہے اور اگر کسی بھی دشمن نے ہمارے اخلاف سادش کی ہمیں للکارہ تو انشاءاللہ ہم جذبہ حیدر سے اُس سے نبٹیں گے آج اتنے ہی یہ خود بھی دیکھیں دوسروں کو بھی بتائیں یہ وہ انکشابات ہیں جو اُس سے پہلے نہیں ہوئے ہوں گے مجھے یقین ہے لہٰذا دوستوں سے کہیں کہ وہ آئی این این کو دیکھیں آپ بھی دیکھیں خدا آپ کو سلامت رکھیں پاکستان پائند آباد پاکستانی قوم زند آباد اللہ حافظ